بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرینٹس دوستو میرا نام ہے محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نعیم انفرمیشن دوستو میں ویڈیوز بناتا ہوں مکہ اور مدینہ ہوتل پہ اور عمرہ اپڈیٹس پہ اور آپ مجھ سے بکنگ کروا سکتے ہیں مکہ اور مدینہ کے ہوتلز کی اگر آپ کو ٹرانسپورٹ چاہیے تو اس کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویزا اور ٹکٹ کے لئے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہوتلوں پہ پہلے کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ چینل ویزٹ کر لیں تو آپ ان ہوتلوں کے ریٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں اور اس کا ڈسٹنس بھی جان سکتے ہیں الحمدللہ بہت سارے دوستوں نے یہ ویڈیوز دیکھ کے بکنگ کروائی ہیں تو آج میں جس ہوتل کا آپ کو ویڈیو دینے جا رہا ہوں اس کی بکنگ بھی آپ مجھ سے کروا سکتے ہیں بہت ہی کم قیمت پہ اس ہوتل کا نام ہے رواحل الحدہ تین نمبر یہ شہرہ ابراہیم خلیل مین روڈ کے اوپر ہے اور اس کا ڈسٹنس تقریبا مسجد الحرم سے ساڑھے چار سو سے پائنسو میٹر ہے دوستو یہ ہوتل ہے رواحل الحدہ تری رواحل الحدہ تین نمبر شہرہ ابراہیم خلیل مین روڈ کے اوپر ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ کلوک ٹاور کی ویڈلنگ ہے اور یہاں سے اس کا ڈسٹنس بنتا ہے تقریبا ساڑھے چار سو سے پائنسو میٹر مین شہرہ ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر ہے اب میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی لوبی یہ اچھا ہوتل ہے اور سستہ مل جائے گا عمرہ زائرین کے لیے جو پیسنجر نزدیک ہوتل لینا چاہتے ہیں اور مین روڈ پہ لینا چاہتے ہیں چلتے ہیں ہوتل کے اندر یہ ہوتل کی لوبی ہے خوبصورت اور سکون اس میں بیٹھنے کی دوسری سائٹ پہ بھی جگہ موجود ہے آپ کو دوسری سائٹ پہ میں لے جا کے دکھاتا ہوں اس میں دوسری سائٹ پہ بھی بیٹھنے کی جگہ موجود ہے اس ہوتل میں آپ کو روم مل جائے گا دو بیٹ کا بھی تین بیٹ کا چار بیٹ کا پانچ بیٹ کا خیر ہے تو سیجھ لیکن وہ تھوڑا کنجسٹیٹ ہے اس میں کہہ لے کہ زبردستی پانچ بیٹ لگایا ہوا ہے یہ دوسری سائٹ پہ دیکھ لیں یہ بھی لوبی ہے یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ آویلیبل ہے وائی فائی بھی آویلیبل ہے فرسکون ہوتل ہے اور اس کا جو رنٹ ہے نا وہ بہت مناسب ہے میں آپ کو بیٹیو کے لاس میں اس کا رنٹ بھی بتاؤں گا ابھی میں آپ کو اس کے روم وزٹ بھی کرواتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ روم کیسے ہیں روم تھوڑے تنگ ہیں لیکن ہوتل شہرہ ابراہیم خلیل کے اوپر ہے مین پہ اور اتنا زیادہ ڈسٹنس بھی نہیں ہے ساڑھے چار سو سے پانسو میٹر اور اس کا رنٹ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ گنے والی گلی کے اندر کوئی بیلڈنگ لے لیتے ہیں تو اس کا رنٹ اور اس کا رنٹ سہم ہے چلتے ہیں جی اوپر سکس فلور پہ میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں روم وزٹ کرواتا ہوں لفٹ بھی ٹھیک چل رہی ہے لفٹیں اس میں دو ہیں اچھا لفٹوں کا جو ہے نا کردار ہوتل میں بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ جو پیسنجر عمرہ کے لیے آتے ہیں ان کے پاس سامان بھی ہوتا ہے اور جب یہ مدینہ سے واپس آتے ہیں تو اور زیادہ سامان ہوتا ہے اور سامان اوپر لے جانے لے واپس لے آنے کے لیے لفٹیں اچھی ہونے چاہیے ہوتل میں یہ جو بیلڈنگز ہیں ان کے کے ایک لفٹ ہوتی ہے یا دو ہوتی ہیں تو پیسنجروں کو بڑی تنگی ہوتی ہے اس کے لفٹ بھی کافی سپیس ہے لفٹ میں اور چل بھی ٹھیک رہی ہے باقی اگر اس کے آپ نے بوکنگ کروانی ہے تو یہ ویڈیو کے اوپر بھی نمبر چل رہا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ورساپ پہ اور میں ڈسکرپشن میں بھی اپنا نمبر دے دوں گا اور بہت سارے ہوتلوں کی میں نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں دوست میسج کر کے پھر بھی ان کا پوچھتے ہیں یا ہم آگے ہیں سکس فلور پہ دوست میسج کر کے ان ہوتلوں کا پوچھتے ہیں تو آپ ایک دفعہ چینل وزٹ کر لیا کر اور جو دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ہوتل کی وہ آپ ٹائم سے دیکھ سکے اور آپ کو میسج کر کے قوائدس کی ضرورت نہ پڑے یہ جی ہم آگے روم کے اندر اس میں لگے ہوئے ہیں جی پانچ بیڈ اب یہ دیکھیں کہ یہ پانچ بیڈ زبردستی لگائے ہوئے ہیں یہ چلے چار بیڈ کا بھی ہوتا روم تو ٹھیک تھا فریج بھی ایویلیبل ہے اٹیج واش روم ہے ٹھوٹل کارپٹڈ ہے باقی روم میں کوئی سمیل وغیرہ نہیں ہے ایک سر ہوتل ہوتے ہیں جن کا کارپٹ ہو تو سمیل ہوتی ہے یہ واش روم ہے واش روم بھی ٹھیک ہے اچھی خاصی سپیس ہے واش روم میں تقریباً ایل ایک ایوریج ہے صفائی ٹھیک ہے ابھی اس روم میں لگے ہوئے ہیں پانچ بیڈ الگ یہ جگہ پانچ بیڈ کی نہیں ہے چار بیڈ کا روم ہوتا ہے یا تین کا ہوتا تو ٹھیک تھا چلے تین کا نہ ہوتا چار کا بھی ہوتا تو گزارا تھا اب یہ جیسے ساتھ ساتھ لگایا ہوئے ہیں پانچ بیڈ تو پیسنجر اب ایک دوسرے اوپر چل کے تھوڑی سوئیں گے ابھی کسی اور روم کا بھی وزٹ کرتے ہیں جا کے دیکھتے اس میں کتنے بیڈ ہے اور کیسا ہے تو جو دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی جو عمرہ کے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں اور ہوتلوں کے جو نیو ریٹ اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں ان سے آپ باقابر رہیں اب چلتے ہیں کسی اور روم کی طرف کسی ایک اور روم کا وزٹ کر لیتے ہیں ادھر سکس فلور پہ دوسرا روم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے بیٹھ ہیں اور کنڈیشن کیسی ہے باقی ہوتل پور سکون ہے وائی فائی ہر فلور پہ آویلیبل ہے یہ جی اس میں لگے ہوئے ہیں یہ روم کی سپیس کافی ٹھیک ہے میرے خیال میں اس میں پیسنڈرز کو رہنے کے لیے پریشانی نہیں ہے چار بیٹھ لگے ہوئے ہیں لیکن سپیس ہے اس میں کہ چار لوگ ایزی لی رہ سکتے ہیں باقی اٹیچ واش روم یہ میرر ہے جی اٹیچ واش روم اس کے علاوہ ایسی فریچ یہ تو ہر ہوتل میں ہوتا ہے لب اس کا یہ واش روم ہے اس کی بھی سپیس ٹھیک ہے فائی بھی ایوری جیٹ ٹھیک ہے کوئی ہیڈک نہیں ہے پریشانی نہیں ہے پیسنڈرز کو رہنے کے لیے باقی اس کا رنٹ ایسا ہے کہ اگر آپ بلڈنگ میں ایک روم لیتے ہیں اور روائل الہودہ شارہ ابرہم کلیل مین روڈ کو اوپر روم لیتے ہیں جس کا ڈسٹنس ساڑھے چار سو سے پانچ سو میٹر ہے تو رنٹ ان دونوں کا سیم ہی ہے گلی کے اندر ہوتل لے لیتے ہیں تو وہاں پہ کنمینس نہیں جاتی سریج بھی آن ہے وہاں پہ کنمینس آپ کو ہوتل کے ڈور تک نہیں چھوڑتی پھر آپ کو سامان لے کے آگے گلیوں کے اندر جانا پڑتا ہے یہ دو روم ہم نے وزٹ کر لی ایک چار بیٹ کے یہ ٹھیک ہے لیکن پانچ بیٹ والا تو وہ زبردستی پانچ با لگایا ہوئے یہ خود اسے سپیس بنی ہوئی ہے ہینڈ واش کے لیے یا برتن وغیرہ دونے کے لیے یہ جی فلور ہے وائی فائی ہر فلور پہ اویلیبل ہے اٹھ سپون ہے دو لفٹے ہیں یہ وائی فائی کا پاسورڈ لکھا ہوئے یہاں پہ پسنجر آتے ہیں دنوں کو وائی فائی فنیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ پاسورڈ لکھا ہوئے یہ تا رواہ لگودہ اس میں آپ کو روم مل جائے گا ایک سو پچاس ریال سے ایک سو ساٹھ ریال تک ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ اس کا روم کا رنٹ ہے بکنگ کے لیے اب رابطہ کر سکتے ہیں نمبر سکرین پہ بھی موجود اور ڈسکرپشن پہ بھی میں نے دے دیا ہے چینل وزٹ کر لیں مکہ اور مدینہ کا اور بہت سارے ہوتلوں کے ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے بکنگ کروانی ہو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ